سال بھر فجر کی ازان ہماری مسجدوں میں اہلِ حدیث مسجدوں میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے اور وہ ہے صبح صادق طلوع ہو تو سوقت ازان ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی مسجد میں آدھا گھنٹا کسی مسجد میں بیس پچیس منٹ کا وقت پا ہوتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے ہماری مسجد میں ازان کا جو وقت تھا رمضان بھر بھی وہی چلتا رہے گا یعنی ایک دو منٹ آگے پیچھے جیسے دکھائیں رمضان غیر رمضان میں بیس پچیس منٹ کا وقفہ ہے رمضان میں ہم نے بیس منٹ کا وقفہ رکھا ہے یہی سلسلہ سال بھر سنت بدلتی نہیں ہے حق بدلتا نہیں ہے لیکن اب بتائیے کیا دوسروں کے لئے رمضان کا اسلام الگ ہے اور غیر رمضان کا اسلام الگ ہے آج تک مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے گیارہ مہینہ فجر کی ازان رمضان ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بات آدھا گھنٹہ بات اور صرف رمضان میں ایک مہینہ ہم لوگوں سے پانچ منٹ پہلے یہ کیوں ہے یہ بھائی اور پھر رمضان گزرتے ہی ایک دم عیب کی رات چاند رات کو پھر آدھا گھنٹہ پیچھے کیا اتنا فرق ہو جاتا ہے شیطان کیسے گمرا کر رہا دیکھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والسید المرسلین نبین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم بحسان الى يوم الدین اما بعد فعض باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم حضر نگرامی نیک عمال قبول ہونے کے لیے اللہ تعالی پر ایمان و توقل کا صحیح ہونا ضروری ہے ساتھ ساتھ اخلاص للہیت اور اتباع رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیربی اور اتباع کیسے کرنا ہے صحابہ اکرام نے کس طرح سے نبی کی پکار پہ جواب دیا اور ہمارا حال کیا ہے اس تعلق سے معلوم کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورة الانفال کی آیت نمبر چوبیس پڑھی ہے اللہ تبرکتالہ نے اس آیت میں فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے یا ایہا لذین آمنو اے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب اللہ تمہیں کسی کام کے لئے پکارے رسول تمہیں کسی بات کی دعوت دے تو اللہ اس کے رسول کی پکار کیا کا جواب دیا کرو یعنی فوراً اس پر لبائک کہو اطعات کے لئے اتباع کے لئے لب کو آگے بڑھو اور اللہ اس کے رسول تمہیں جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْئِيكُمْ اس میں تمہارے لئے زندگی ہے تمہارے لئے حیات ہے زندگی بخش چیز ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا زندہ قوموں کی علامت یہی ہے کہ وہ اللہ اور اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہو وہ قوم جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کرتی ہے برگشتہ ہو جاتی ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتی ہے وہ قوم زلیل و رسوہ ہو کر رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچھا مقام دیا جہاں والوں پر فضیلت دی ان نفضلت کم علی العالمین لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دیا پسے پشت ڈال دیا سرے مو انحراف کر لیا اور دنیا بھی امور میں پڑ گئے اللہ اس کے رسول کو ایک صرف فراموش کر دی اللہ نے اس وقت ان کو ظلیل و رسوہ کر دیا ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط طرف لوٹ کے نہیں آئے جب جب کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹ کر آئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا کھویا ہوا مقام انعیت فرمایا آج ہمارے لئے بھی یہی پیغام ہے اگر ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں آج اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے آج ایک ہی سبب کار فرما ہے اور وہ ہے اللہ اس کی رسول کی تعلیمات سے دوری جب تک ہم اس طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے اللہ تبرک تعالی ہمارے کھویا ہوا مقام ہمیں انعیت نہیں فرمائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے حدیث میں فرمایا صحیح بخاری کی روایت سود لوگے دوگے سود میں مبتلا ہو جاؤگے اور دنیا میں منہمک ہو جاؤگے دنیا کمانے کے پیچھے اتنے مصروف کہ دین کو آخرت کو اکثر فرامش کر دوگے تو یاد رکھو اس وقت اللہ تعالی تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا تمہارے دشمنوں کو تم پر حاوی کر دے گا ان کو کب تک حتی ترجعو الہ دین کم کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے نہ آؤ ظلیل و رسوہ رہو گے اللہ اس کے رسول کی پیرہ بھی نہ کرو گے ظلیل و رسوہ بن کر رہ جاؤ گے یاد رکھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی فلع اور بہبودی مزمر ہے حضرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت ایک بہت بڑی امانت ہے اور ہم نے اللہ سے اقرار کیا جب اللہ نے ہم سے وعدہ لیا جب اللہ نے کہا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم مجھے رب مانتے ہو تو سب نے بائیک زبان کہا ہاں ہم مانتے ہیں گباہی دیتے ہیں اللہ کے رسول کا اقرار کرنا اللہ کے اقرار میں شامل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں ہی آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے فرمایا پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو وَتَخُونُ اماناتِكُم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرتے ہو جب کہ تمہیں پتا ہے تمہیں علم ہے جان بوچھ کر تم اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرتے ہو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آگئی اور ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے پتا نہیں کس کی پی روی کر رہے ہیں ہیں اور شیطان بھی ہمیں دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے ایک کچھ لوگ ایک سر دین سے دور ہیں بے دین ہیں اللہ اس کی رسول کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ بھی شیطان کا حملہ اور ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اس کی رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر شیطان ان کو بدات و خرافات میں مبتلا کر کے نیکی کے نام پہ گناہ کرواتا ہے توحید کے نام پہ شر کرواتا آپ کو کتنی مثالیں مل جائیں کتنی مثالیں مل جائیں گے ایک مثال اور ایک پیغام یہ ہیں سال بھر فجر کی ازان ہماری مسجدوں میں اہل حدیث مسجدوں میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے اور وہ ہے صبح صادق تلو ہو تو وقت ازان ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی مسجد میں آدھا گھنٹہ کسی مسجد میں بیس پچیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے ہماری مسجد میں ازان کا جو وقت تھا رمضان بھر بھی وہی چلتا رہے گا یعنی ایک دو منٹ آگے پیچھے جیسے دکھائیں رمضان غیر رمضان میں بیس پچیس منٹ کا وقفہ ہے رمضان میں ہم نے بیس منٹ کا وقفہ رکھا ہے یہی سلسلہ سال بھر سنت بدلتی نہیں ہے حق بدلتا نہیں ہے لیکن اب بتائیے کیا دوسروں کے لئے رمضان کا اسلام الگ ہے اور غیر رمضان کا اسلام الگ ہے آج تک مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے گیارہ مہینہ فجر کی ازان ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بات آدھا گھنٹہ بات اور صرف رمضان میں ایک مہینہ ہم لوگوں سے پانچ منٹ پہلے یہ کیوں ہے اور پھر رمضان گزرتے ہی ایک دم عیب کی رات چاند رات کو آدھا گھنٹہ پیچھے کیا اتنا فرق ہو جاتا ہے کیوں شیطان کیسے گمراہ کر رہا دیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے اب نیت کس کا نام ہے بھئی نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے آپ دنیا کی کوئی بھی دکشنری اٹھا لیں نیت عربی میں دیکھے لکھا ہوا ہوتا ارادت القلب دل کا ارادہ آپ ابھی آپ کے پاس موبائل ہے نیت کا زمانہ ہے جاؤ جا کے گوگل میں لکھو کہ what is the definition of intention یا what is the intention آپ کو دکھائے گا اس سے ہے زبان سے نہیں ہے اب اگر زبان سے کوئی نیت کرتا ہے کرواتا ہے بیدات نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل ان کو کروارا نیت تو کر رہے ہیں مگر شیطان سنت کے نام پر بیدات کروارا ہے کسی بھی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے ضائف حدیث میں بھی روزے کی نیت زبانی طور پر کرنے کا تذکرہ نہیں یہاں تک کہ کسی بڑے امام اور فقی کا قول بھی نہیں ہے بات دے لوگوں نے بنا لیا اور وہ بھی غلط بنایا یہ کیسے بھائی دعا فجر کی نیت رمضان میں روزے کی نیت کیا کرواتے ہیں اللہم اسوم غدل لک فاغفر لی ما قدمت و اخرت یا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بسوم غد نوائت للہ فاغفر لی ما قدمت و اخرت ایسے الگ الگ کیونکہ یہ سنت نہیں ہے اس لئے الگ 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 اب اس میں بات یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے کل کا روزہ رکھا یا کل کا روزہ رکھوں گا لہذا اللہ تو مجھے معاف کر میں نے جو پچھلے گناہ کی آگے جو کروں گا سب کو اللہ تو معاف فرما اس میں دو باتیں ہیں ایک سنت کے اعتبار سے کسی بھی حدیث میں ضائف روایت بھی یہ نہیں ہے استنادی حیثیت اس کے آثنٹسٹی کا یہ مسئلہ ہے دوسری بات گرامیٹی کے اعتبار سے یہ غلط ہے آپ کے پاس اگر دونوں کی پیڈ ہے تو جاؤ جا کر یا ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن میں جا کر لکھ کر دو یا یہ لکھو کہ ٹومورو کو عربی میں کیا کہا جاتا انگلیش اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھوں گا کل کا تیرے لئے روزہ آج کا ہے کی کل کا ہے بولیں گریگورین کالینڈر کے حساب سے بھی آج ہے اسلام یہ استبار سے بھی آج ہے تو جب آج ہے روزہ آج کا اور نیت کل کی اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے روزے کی نیت تو ہوئی نہیں اور آخری دن جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور کل عید منا کے خوب کھا رہے دو اعتبار سے یہ غلط ہے یاد رکھئے دونوں بلکل صحیح نہیں صحیح بات کیا ہے نبی صلی اللہ بسم اللہ بول کے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ سلم دل میں جو ارادہ ہیں وہی نیت ہیں روزہ کھولنے کے بعد دعا ہے اور وہ ہے یہ روزہ کھولتے وقت یہ روایت صحیح نہیں ہے بسم اللہ بول کے اور یہ جو ارادہ کیسے ہوتا دل میں دیکھیں آپ سال بھر کبھی چار بجے ساڑھے چار بجے اٹھ کے الارم رکھ کے کھائے ہیں کبھی اٹھے ہوں گے کیوں کہیں سفر پہ نکل 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 ارادہ کیا ہوتا دل میں سفر میں نکل 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 اس لئے ہم کھا رہے پی رہے ہیں اب جب اٹھتے ہیں چار بجے ساڑھے چار بجے تو آپ کا ارادہ کیا ہوتا رمضان کا روزہ رکھنا آج کتنا روزہ رکھیں تیس رہانہ تو بس ختم وہی دل کا ارادہ ہے الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے جو لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے ان کو شیطان کیسے ٹویسٹ کرتا ہے اتباع رسول اسی طرح سے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم رسول کے طریقے پر ہر کام کرو اگر رسول کے طریقے سے ہڑ گئے تو یاد رکھو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے تو اکیش رب رب العالم ان سے اللہ ہمیں اور آپ کو ان کئیس باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر دین ایمان اہل عیال کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک میں امن و سکون دے ظالموں سے اللہ تو کافی ہو جانا اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچانا آمین سبحانک اللہ وحمد اشہدو اللہ الہ انت استغفر و قطب الیک و صلی اللہ بن محمد